نحمدو و نصلی علی رسولی الگریم اما بعد رب شرح لی صدری و ایسر لی امری وحلو الوقدتا من لسانی افقہ قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر ایک سو پچھتر میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورزہ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے ملع علی قاری رحمت اللہ علی کی شرح مشکات مرقات کے حوالے سے ایک عبارت بھیجی ہے جس میں یہ وطلائی گیا ہے کہ بغیر پگڑی کے صرف ٹوپی پہننا سراحتاً نبی اکرم علیہ السرات والسلام سے منقول نہیں ہے البتہ بگڑی کے ساتھ ٹوپی پہننے کا ثبوت ملتا ہے اور اسی عبارت میں یہ بات بھی ہے کہ صرف ٹوپی پہننا بعد مشرقین کا طریقہ رہا تو اس پر سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو بات حضرت نے لکھی ہے یہ کس پسے منظر میں ہے کیونکہ آج کل تو عام طور پر لوگ بگڑی کے بغیر ٹوپی عڑتے ہیں تو اس عبارت کا محمل کیا ہوگا تو جواباً آرز ہے کہ یہ جو مرقات میں عبارت ہے یہ میرک شاہ کے حوالے سے تو یہ ان کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے بگڑی کے بغیر ٹوپی منقول نہ ہو لیکن ہمارے فقہ کی کتابوں میں فتاوہ ہندیہ میں وجیز کردوری کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ٹوپی استعمال فرمایا کرتے تھے اور علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں صاف طور پر لکھا ہے کہ کانا یلبسوا القلن سواتا بغیر عمامت کہ آپ بغیر پگڑی کے بھی ٹوپی استعمال فرماتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سر پر چپکی ہوئی ٹوپی استعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام سے ایک اونچی ٹوپی پہننے کا بھی بعض روایات میں ذکر ہے اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو شخص بغیر عمامے کے ٹوپی پہنے گا وہ سنت کے خلاف کرنے والا ہے اور مللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کا محمل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ٹوپی کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہو جو مشرقین کا شعار اور ان کی نشانی ہوں تو وہ مسئلہ آج بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی خاص قسم کی ٹوپی کسی شرق یا کفر کا شعار بن گیا ہو علامت بن گئی ہو تو مسلمانوں کو اس طرح کی ٹوپی استعمال نہیں کرنی چاہیے تاکہ تشبہ سے بچے رہے ہیں تو الغرض حضرت مللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے عبارت مطلق نہیں ہے بلکہ خاص پس منظر میں ہو سکتی ہے سوال کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کیسے کی جاتی ہے کیا یہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے اور قرآن ڈال کر استخارے کے طور پر کوئی عمل کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں کیا قرآن کے ذریعے اللہ کی مرضی معلوم ہو سکتی ہے اگر قرآن میں کوئی بات نکل آئے تو کیا اس پر عمل ضروری ہے تو جواباً آرز ہے کہ قرآن اندازی کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قرآن کی بات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی قرار دینا محض جہالت ہے تو کسی ایسے معاملے میں کہ جس میں دو رخوں پرچی ڈال کر کے کسی ایک رخ کو متعین کرنا یہ استخارہ نہیں ہے استخارہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کی جائے اسی کا نام استخارہ ہے اور جس طرف بھی شرح صدر ہو جائے یہ جیسے بھی اسباب مہیا ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اسی میں خیر طلب کی جائے استخارہ کا صرف اتنا مطلب ہے تو یہ جو پرچی ڈال کر کے استخارہ کے عمل کو کافی سمجھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعد فتاوہ میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ بدفالی کے قبیل سے ہے البتہ قرآن اندازی جو فقہ کے اندر مذکور ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کئی حصہ دار ہوں اور ان کے حصوں کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہو تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے برابر برابر حصے بنا کر اور پھر قرآن اندازی کر لی جائے اور جس کا نام جس حصے کے لیے نکلے اگر سب راضی ہوں تو اس پر مطمئن ہو جائیں اور دل اپنا یکسو کر لیں تو اس طریقے پر قرآن اندازی کی اجازت ہے اس کے علاوہ قرآن اندازی کی شرم کوئی حیثیت نہیں سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں جو پانچ سوال ہوں گے وہ صرف مسلمانوں سے ہوں گے یا کافروں سے بھی ہوں گے جو آبا نارد ہے کہ اس سلسلے میں جو احادیث شریفہ منقول ہیں اس میں ایمان والوں کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ عبدن کے الفاظ ہیں یا ابن آدم کے الفاظ ہیں جس میں سب شامل ہیں مسلم غیر مسلم اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ سوالات سبی سے کیے جائیں گے اور سب کو ان سوالات کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا پوچھتے ہیں کسی مسلمان نے اگر کسی کافر کا حق مار رکھا ہے تو قیامت کے دن کافر کو وہ حق دلوائے جائے گا جواباً آرز ہے کہ کسی کافر کبھی ناحق طریقے پر مال غصب کرنا یا اس کے حق کو تلف کرنا دنیا میں جائز نہیں ہے اور یہ گناہ ہے اور آخرت میں اس پر معاخضہ ہوگا اور معاخضے کی کیا قیفیت ہوگی اس کا حقیق علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے لیکن باہرحال اتنی بات طے ہیں کہ اس معاخضے کے عمل کو انجام دینے کے باوجود کافر اپنے کفر کی بنیاد پر نجات نہیں پا پائے گا یہ ممکن ہے کہ اس کے درجے میں عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے یہ ممکن ہے لیکن وہ بالکل نجات پا جائے اس بدلے کو لے کر کے اس کا کفر و شرک والے کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا سوال کر رہے ہیں کہ پنج وقتہ نماز کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے یا تواتر مانوی سے ہے جواباً عرض ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کا ثبوت تو آیات قرآنیہ سے ہے الگ الگ آیات سے پانچوں نمازیں ثابت کی گئی ہیں البتہ چونکہ آیات مجمل ہیں اور رکعتوں وغیرہ کی تعداد قرآن پاک میں مذکور نہیں ہیں اس لئے اس کی تفصیل احادیث شریفہ میں اور احادیث شریفہ اگرچہ متواتر نہ ہوں لیکن ان سے اگر کسی قرآن کے مجمل حکم کی تفصیل اور وضاحت ہو رہی ہو تو وہ بھی قطعی کے درجے میں ہو جاتی ہیں اس لئے یہ بحث کہ وہ متواتر ہیں یا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصلا نمازوں کے اوقات کا تعیون قرآنی آیات سے ہے جو قطعی ہیں چنانچہ بدائے و سنائے جو فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے حضرت نے کہ عرفنا ذالک بفعلی ہی علیہ الصلاة والسلام و قولی صلو کما رائیتمونی اصلی کہ ہم نے رکعتوں کی تعداد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے معلوم کی ہے پہچانی ہے اور آپ کے اس ارشاد سے کہ جیسے میں نماز پڑھوں ویسے تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اس قول سے اور آپ کے فعل سے مل کر کے نماز کی قیفیت اور تعداد وغیرہ معلوم ہوئی ہے سوال کرتے ہیں کہ عبارت ہم نے سنی ہے کہ یہ حدیث ہے یا کوئی معقولہ ہے یعنی جو کسی عالم سے بغد اور کینہ رکھے بغیر کسی شریع عذر کے اس پر کفر کا خطرہ ہے تو یہ حدیث ہے یا کسی کا معقولہ ہے جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ فقہ کی ایک عبارت ہے جو ہماری فقی کتابوں میں موجود ہے حدیث کے طور پر اسے بیان نہ کیا جائے سوال کرتے ہیں کہ ایک عالم کی توبہ پر اس کے چالیس گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے سوال کرتے ہیں بات سوال کرتے ہیں سوال جوال کرتے ہیں جوال کرتے ہیں قبرستان جوال کرتے ہیں دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمت یا رحم الراحمین